کبھی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جاتی ہے کبھی اس کی نیوٹرالیٹی پر سوال اٹھ جاتے ہیں ایک ہی حساس میں اس کو سابق اسٹیبلشمنٹ سے مختلف قرار دیا جاتا ہے اگلی ہی حساس میں اسے پہلی کا تسلسل قرار دیا جاتا ہے خان صاحب کو کنفیوشن ہی کنفیوشن ہے آج صحافیوں سے ملاقات میں عمران خان صاحب نے ایک بار پھر یہ الزام آئیت کر دیا ہے کہ اعتماد کے ووٹ میں اسٹیبلشمنٹ انہیں نیوٹرل نظر نہیں آ رہی ہے ان کے لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے لیکن خان صاحب کے دعوے کو ان کے اپنے ہی مسترد کر رہے ہیں خان صاحب کے مطابق وہ تیاری کر رہے ہیں کہ عدالت اگر فوری اعتماد کے ووٹ کا کہے تو وہ تیار ہوں لیکن جس وزیرعالہ نے یہ ووٹ لینا ہے وہ خود اس کے لیے کتنے تیار ہیں یہ سنیے جو گورنر نے آرڈر دیا ہے ہم اس کے آرڈر کو مانتے نہیں ہیں وہ تو الیگل آرڈر ہے تو اگر ہم مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ ساری کمی ہماری ہے اور جو گورنر چاہتا ہے یہ لیگل آرڈر کر کے اس کو ہم کنفرم کار دیں یہ نہیں ہو سکتا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ لیڈرشپ ہے ان کو ذمہ دارانہ بیان دینا چاہیے ان کی اپنی حکومت ہے جو آپ کا حال ہوا تھا پچیس طریق کو آپ کی زبانیں باہر آئے وزیرعالہ لالے پڑے ہوئے تھے تو گورنر پنجاب نے وزیرعالہ کی تصیح کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ اعتماد کا ووٹ ایک آئینی پروسس ہے اس پر پرویز الہی کو ہر صورت عمل کرنا ہوگا دوسری جانب ناظرین اعتماد کے ووٹ کے ساتھ اسیمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا ہے کیونکہ سیٹ ایجسمنٹ کی جس چٹ پر پرویز الہی نے اسیمبلیہ تحلیل کرنے کا گرین سگنل دیا تھا نا تحریک انصاف کی جانب سے اب تک انہیں ایسی کو یقین دہانی نہیں کروائی گئی ہے مذاکرات کے چھے راؤنڈز ہونے کے باوجود سیٹ ایجسمنٹ پر قاف لیگ اور پی ٹی آئے کے درمیان ڈیڈ لوگ برقرار ہے اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے اگر پرویز الہی نے بے وفائی کی تو تحریک انصاف روٹ کر سیفے دے دے گی ایک اور محاملہ ہے ناظرین عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بھی سلمان تاثیر کی طرح قتل کروانے کی سازش کی جا رہی ہے یا کوشش کی گئی ہے شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں خان صاحب کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے سلمان تاثیر ٹائپ قتل ہو دینی انتہا پسند جلال اور جوش میں آکے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا یہ پلان بنا اب ان کی سازش ہے کیونکہ عمران خان سے یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے کہ عمران خان کو سلو پوائزنن کے ذریعے ختم کیا جائے عمران خان کو زہر دیا جائے